جیسے کہ ہولی شرائنز کے اوپر یہاں پر دیئے بغیرہ جلائے جاتے ہیں اور یہ چراغ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مرکز تجلیات ہے یہ حضرت محلائیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے ان کا شجرہ مبارک بھی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں بشکری قبرستان کے اندر یہاں پر ایک قبر مبارک موجود ہے جو کہ منصوب ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے موسیقی 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 اسلام علیکم جی اللہ تعالی کی عطاوں کے ساتھ اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ الحمدللہ جی میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے آج کا جی بلاغ بڑا ہی خاص ہونے والا ہے آج کے بلاغ میں انشاءاللہ جی آج آپ کو میں ایک حولی شرائن کی زیارت کروانے والا ہوں اور آج میں موجود ہوں جی خاریاں کے علاقے میں خاریاں کے علاقے میں ایک جگہ ہے چک لشکری چک لشکری میں یہ ایک جو ہے قبرستان موجود ہے لشکری قبرستان کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے لشکری قبرستان کے اندر یہاں پر ایک قبر مبارک موجود ہے جو کہ منصوب ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو یہ بیٹے کی قبر ہے آئیے میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں ابھی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار کے اندر داخل ہو چکا ہوں یہاں پہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی لمبی قبر مبارک ہے یہاں پہ اگر اس طریقے سے میں آپ کو یہ دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ لمبی قبر مبارک ہے جس طرح عموماً جو ہے وہ آپ نے اور بھی ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے پیامروں کی کیونکہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی آگے نسل چلی ہے اس کے اب ابتدا میں جو ہے وہ یہی بات سننے کا آئی ہے کہ ان کے قد بہت ہی زیادہ لمبے اور ہوا کرتے تھے اور قد و قامت ان کی کافی طویل ہوا کرتی تھی اور ان کا جو ہے وہ ہوا کری ہوا اگر آپ دیکھیں تو مزار شریف جو ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بنایا گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گمبت بھی بنایا گیا ہے اس میں فانوس بھی بہت ماشاءاللہ خوبصورت نصف کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر جو ہے اس پی اوپر سندہ مرمہ سے کام کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مرکز تجلیات ہے یہ حضرت محلائل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے ان کا شجرہ مبارک بھی آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے بن قنان علیہ السلام بن حضرت انوش علیہ السلام بن حضرت شیش علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام یہ جو ان کا شجرہ نصب لیا گیا ہے یہ کتاب کا نام ہے با حوالہ آدم سے موسن انسانیت تا یہ بھی مزید آپ کو میں ان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ آگے جو ہے وہ چل کے اس سے میں آپ کو اگاہ کر دوں گا مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جی آج جو ہے وہ میری دلی خواہش تھی کہ میں یہاں پہ حاضری دوں آ کر اور الحمدللہ دیکھ لیں آج میں یہاں پر موجود ہوں کافی زیادہ دشواری ہوئی ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لئے کیونکہ رستے کا بھی کچھ اچھے طریقے سے معلوم نہیں تھا جی تو یہاں تک پہنچنے کے لئے الحمدللہ جی میں پہنچ تو گیا ہوں یہاں پہ اور بڑی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو بھی میری دیسٹینیشن تھی آج کے دن کی وہاں پہ میں الحمدللہ جی خیر خریر سے پہنچ گیا ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے چاکلش کے لئے یہاں پہ دو اور بھی قبرستان ہیں ایک جو ہے وہ قبرستان ہے اس کے اندر مسیحی برادری جو ہے ان کا قبرستان ساتھ علاق سے ہے ساتھ مسلم کمیونٹی کا قبرستان ہے دونوں ملحقہ قبرستان ہے اور پہلے تو انفرچنیٹلی جی میں وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے کافی زیادہ میں نے پردال کی پوچھا لوگوں سے تو لیکن مجھے کسی نے اس کے بارے میں کہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو پتا تھا تو کافی زیادہ جو ہے وہ میرا وہاں پہ بیجو ٹائم جو ہے وہ میرا کافی زیادہ زائی ہو گیا تھا اور اس کے بعد جی پھر ڈھونٹے ہوئے تقریبا دو گھنٹے کی جو ہے وہ کڑی محنت کے بعد الحمدللہ جی میں یہاں تک پہنچ کے ہوں یہ جی چاکلشکری کا ایک قبرستان ہے یہ ٹھیک چاکلشکری کے اندر ہی آتا ہے یہ برکل علاق قبرستان ہے ان دونوں قبرستان سے اور یہاں پہ جی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خدا کے بیٹے کی قبر مبارک موجود ہے جن کا نام حضرت ملائیل علیہ السلام ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کتنی ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ قبر مبارک بنائی گئی ہے انتہائی زیادہ جی یہاں پہ سکون محسوس ہو رہا ہے اور باہر جی پرندوں کے چہ چہانے کی آوازیں آ رہی ہیں جیسا کہ یہ قبرستان ہے یہاں شہر خاموشہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ایک عجیب سا روحانی سکون ہے کیونکہ یہ تاثیر ہو سکتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی موجودگی کی یہاں پہ کہ اتنا جو ہے وہ سکون یہاں پہ مجسر آ رہا ہے یقین کریں میں یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ کافی ٹائم تک یہاں پہ بیٹھا رہا اور دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے دنیا کی جو ہے وہ ٹینچنیں پرشانیاں ان سے دور آ کے میں نے کافی ٹائم یہاں پہ سپینٹ کیا اور یقین کریں کہ جی میں بڑا ہی وہ سکون اور لطف اندوز ہوا یہاں پہ آنے کے بعد موسیقی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ روایتی انداز میں جیسے کہ ہولی شرائنز کے اوپر یہاں پہ دیئے بغیرہ جلائے جاتے ہیں اور یہ چراغ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ پرندوں کے لئے پانی کا انتظام ہوتا ہے اس کے علاوہ جی دانے ہوتے ہیں جس طرح جی پرندوں کو دانے بغیرہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ جی کہ یہاں سے جو ہیں پرندے جو ہیں وہ ایزلی آ کر دانہ دوں کا اپنا کھا سکیں اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ اس مزار شریف کے ساتھ یہ ایک ملحقہ مسجد ہے جو کہ بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے یہ مسجد کو دربار والی مسجد کہتے ہیں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی مزار شریف کے بلکل باہر موجود ہوں مزار شریف کے احاتے میں موجود ہوں یہاں سے اس کی مین انٹرس کا رستہ ہے ادھر سے بلکل اس سائیڈ پہ اور یہ اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا مزار بھی آپ کو نظر آتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی اس سائیڈ پہ قبرستان ہے جس طرح کہ عموماً جو ہے وہ پنجاب کے اندر قبرستان ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جی اس کے ساتھ ایک ملحقہ یہاں پہ جی مسجد تانیر کی گئی ہے جو کہ دربار والی مسجد کے نام سے مشہور ہے اور جانی جاتی ہے اس مزار شریف کی جو کہ حضرت میلائیل علیہ السلام کا مزار ہے اس کی یہ ملحقہ ہے آپ دروازہ چیک کریں یہ روٹری دروازہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جیسے یہاں سے میں ابھی اندر انٹر ہوں گا اندر کے ساتھ یہاں سے اندر کی طرف گزر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح یہ ایک پجاب کے اندر جو ہیں وہ قبریں بنائی جاتی ہیں اسی طریقے کی قبریں ہیں بس منفرید یہ ہے کہ حضرت میلائیل علیہ السلام کی قبر ہے وہ بہت ہی لمبی ہے جس طرح کے رواجتی طور پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیغمبر خدا کے بیٹوں کی جتنی بھی قبریں ہیں وہ بہت ہی لمبی ہوتی ہیں اور ان کی بہت زیادہ دیمینشن جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے بیت کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ